بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل لرننگ سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس لیکچر میں مائکرو سافٹ ایکسل میں دس ایسے ٹیپس اور ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ تمام ایکسل یوزر کے لیے انتہائی ضروری اور امپارٹنٹ ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہے تو دوستو جو سب سے پہلا ٹرک ہے وہ یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر 5% اپلائی کریں تو جو نارمال سمپل طریقہ وہ یہ ہے کہ equal to یہ multiply with 5% ایک تو دوستو یہ طریق ہے پھر اس کو ڈریک کریں اب دوستو فرس کریں آپ یہاں کسی اور شیٹ میں اپلائی کریں گے تو اس میں پھر دوستو دوبارہ آپ کو فرملا پوٹ کرنا ہوگا ہم چاہتے ہیں دوستو کہ یہاں پر نیم منیجر کو اپلائی کریں اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پر دوستو لکھیں ٹیکس انٹر کریں تو ہمارے پاس دوستو نیم باکس میں ٹیکس آئے اب دوستو یہاں پر equal to a4 multiply with ٹیکس یہاں پر آلیڈ ہی ہمارے پاس فرملا میں آ چکا ہے اس پر ڈبل کٹ کریں اور انٹر کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پر اپلائی ہو گیا اب دوستو آپ جہاں بھی اس کو اپلائی کریں گے آپ ٹیکس پرسنٹیج کو 5 پرسنٹ اس کو دوستو 10 کر دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر automatically 10 پرسنٹ نکال دیا اس کو آپ 20 کر دیں تو یہاں پر دوستو 20 پرسنٹ ہو جاتا ہے تو دوستو next جو ہمارا excel کا important trick ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر میں چند figure ڈالتا ہوں اور پھر enter کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پر یہ point میں آیا اور یہاں پر پھر plus 18 آیا تو یہ کیا مسئلہ ہے یہ دوستو main مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو maximum 10 کریکٹر allow کرتا ہے اس کے بعد جو بھی کریکٹر ہوگا وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ plus 11 ہو جاتا ہے تو دوستو اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے جو سب سے آسان طریقہ ہوتے یہ ہے دوستو کہ جتنا بھی آپ کو چاہیے اس list کو select کریں اور یہاں سے دوستو general میں جائیں اور یہاں پر number format میں جائیں custom پر کلک کریں اور یہاں پر لکھیں hash enter کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں automatically اب آپ دوستو یہاں پر جتنے بھی figure put کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی آپ جتنا put کرنا چاہتے ہیں تو automatically وہ increase ہو جاتا ہے تو یہ دوستو ایک part and trick جو کہ میں نے excel میں آپ کو بتایا آپ اس کو ضرور apply کریں تو دوستو next year ہمارا trick ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر فرض کریں دو multiply ہو جائے دو کے ساتھ یہاں چارہ ہے یہاں پر آٹھ آئے اور یہاں پر سولائے یہ اگر آپ تین سے multiply کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دوستو کیا طریقہ ہے فرض کریں یہاں پر two ہیں یہاں پر دوستو چارہ نہ شاہی یہاں پر دوستو آٹھا نہ شاہی تو یہ دو سے multiply ہو رہا ہے اگر آپ تین سے multiply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دوستو چے آئے گا یہاں پر چے تین اٹھارہ آئے گا تو اس طرح دوستو اس کا کیا طریقہ ہے تو سب سے پہلے دوستو اس سیل کو select کریں اس کو دوستو یہاں سے یہاں تک select کریں اگر آپ جتنا بھی select کرنا چاہتے ہیں select کریں اور یہاں سے دوستو یہاں پہلے true enter کریں اور اس کو select کریں جہاں تک آپ select کرنا چاہتے ہیں پھر یہاں home میں fill میں جائیں اور fill میں دوستو شیریز میں بھی کلک کریں یہاں step value میں میں true click کریں ہم true سے multiply کرنا چاہتے ہیں stop value بھی دوستو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے دوستو یہاں پہ growth پہ click کریں growth کو select کریں اور یہاں پر step value step value میں دو سے multiply کرنا چاہتے ہیں تین سی آٹھ دس جو بھی آپ چاہتے ہیں stop value اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو stop value بھی دے سکتے ہیں میں نے step value true کیا ہے یہاں growth select کیا ہے ok کر دیں تو آپ دیکھ رہے دوستو دو سے multiply دو دونے چار چار دونے آٹ آٹ دونے سولہ سولہ دونے بتیس پتیس دونے چون ساٹ چون ساٹ ایک سوارٹ آئیس اس طرح دوبارہ دوستو میں جاتا ہوں fill میں اور یہاں سیریز میں سیریز میں دوستو growth میں اور اس کو دوستو میں کرتا ہوں تین سے ok کریں تو آپ دیکھ رہے تین دونے چے چے تین اٹھارہ اٹھارہ یا چون سباسٹ اس طرح آپ دوستو ازیلی اس کو multiply کر سکتے اگر آپ کو اس طرح کی سیریز چاہیے چلتے ہیں next trick کی طرف دوستو next جو ہمارا trick ہے وہ یہ ہیں کہ یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر فرمولے نہیں لگیں وہاں پر ہم کام کر سکیں اس کو allow کریں جہاں پر فرمولے لگیں اس کو allow نہ کریں تو اس کے کیا طریقہ دوستو فرض کریے جو میں نے یہ والی color دیا ہے یہاں پر دوستو فرمولے لگیں جو yellow color ہے وہاں پر دوستو فرمولے نہیں لگیں تو دوستو اس میں ہم لاکسل apply کریں گے پھر protect sheet apply کریں گے تو اس کے کیا طریقہ ہے یہاں دوستو اس کو select کریں control کے ساتھ اس کو دوستو select کریں ان تینوں کو اس کے بعد دوستو control کے ساتھ اس کو بھی select کریں اس کو بھی select کریں اور پھر دوستو ان کو select کرنے کے بعد دوستو یہاں پر فارمنٹ میں جائیں اور یہاں لاکسل پر click کریں فارمنٹ میں جائیں اور لاکسل پر click کریں تو یہ دوستو لاک ہوگی اب دوستو اس کے بعد یہاں دوبارہ فارمنٹ میں جائیں اور protect sheet میں جائیں یہاں دوستو ہمارے پاس کئی option ہیں select لاکسل select ان لاکسل ہم چاہتے ہیں صرف یہاں پر جو لاکسل ہیں اس کے لئے password دے دیں one two اوکی کریں one two اور اوکی کریں select لاکسل اور select ان لاکسل ان دونوں کو دوستو select کرتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کئی قسم کی option ہیں جو آپ چاہتے ہیں انہیں کو آپ صرف select کریں اوکی کر دیں یہاں password دے دے one two اوکی کریں one two اور اوکی کر دیں تو اب دوستو ہمارے پاس مکمل جو sheet وہ مکمل protect ہو گیا لیکن اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں ابھی دوستو آپ جو کام کرنا چاہتا ہے آپ easily کر سکتے ہیں تو دوستو next job ہمارا trick وہ یہ ہے کہ first care میں یہاں پہ لکھتا ہوں Microsoft office تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلا جو کالے میں اس نے نکلیا اب دوستو اس کو ہم کیا کرتے ہیں manually یہاں سے double clicker کے یہاں پر edit کرتے ہیں most کے ذریعے control z کریں تو دوستو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم keyboard کے ذریعے تو keyboard کے ذریعے fit کرنے کی کہتا ہے کہ alter alter oca alter alter oca تاکہ آپ کو most کے پاس most کے طرح ٹک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے آپ چلی جلدی کام اگر آپ کرنا چاہتی تو keyboard میں alt oca press کریں تو automatically fit ہو جاتا ہے next trick کے طرف چلتے ہیں دوستو تو دوستو next جو ہمارا سب سے important function وہ یہ ہے کہ first care میں ہمیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک data ہیں تو اس میں دوستو جب بھی ہم کوئی picture یہاں پہ لاتے ہیں یہاں پہ ڈالتے ہیں تو دوستو یہ picture جو ہی یہ اسی کی data کے اوپر آ جائے آتا ہے یا دوستو دوسرے لفظ میں اگر یہاں پہ میں layout میں چلے جاؤ اور یہاں پہ ground پہ کلک کریں اور ground پہ کلک کریں اور یہاں سے اٹھائیں تو آپ دیکھ رہے ایک کی جگہ کئی یہاں پہ آ جاتے ہیں تو اس کا دوستو کیا تاریک ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہم نے اس data کو یہاں home میں جائے سب سے پہلے ہم نے اس کو select کرنا ہے اس data کو اور control c press کریں تاکہ کار کی ہو جائے home میں جائے اور یہاں پہ paste میں is a picture paste link اور link picture تو دیکھ کیا تاریک ہے دوستو یہاں پہ paste is a link بھی کر سکتے اور paste picture بھی کر سکتے paste picture ہم کر لیتے یہاں پہ control v ctrl z picture کو ہم یہاں ٹھال لیتے یہاں سائٹ پہ کر لیتے اس clear کر دی بے شک اب دوستو یہاں پر picture اٹھائے insert میں جائے picture میں جائے اور picture میں یہاں والی picture اٹھال لیتے اس کو چھوٹا کر دی اسی کے اوپر لائے اب دوستو یہاں پر format میں send background کر دی تو آپ دیکھ رہے یہ picture اس کی background پہ آجاتا ہے کتنا پیارا اور خوبصورت لگتے ہیں دوستو یہاں پر layout سے ترون جب کرتے background پہ تو یہ کئی picture آجاتے یہ سب سے آسان تاریخ ہے جو کہ ابھی میں نے آپ بتایا ہے اس کو یہ جو ہمارا table یا data اس کو بتا و link picture copy کر دی تو پھر آپ یہاں پہ try کر سکتے apply کر سکتے next جو ہمارے trick ہے دوستو next option میں ہم یہاں پر mathematics کے لئے کچھ function apply ہوتے جس طرح 3 power 3 2 یا first kre h 2 تو اس طرح apply ہوتا ہے تو first kre 3 3 3 ہیں یہاں پہ ڈبل 3 مارے اب اس میں دوسرا 3 اس کو ہم superscript بنانا چاہتے ہیں arithmetic function کے لئے یہاں پر دوستو اس میں جائے فونٹ میں جائے اور یہاں superscript پہ کلک کریں ok کر دیں جیسی دوسری جگہ ہم کلک کرتے تو apply نہیں ہوتا تو اس کے کیا تاریک ہے سب سے پہلے دوستو یہاں پر یہ جو ڈبل کولن کے بعد کے نیچے جو وہ ہیں کاما ہیں اس کو کلک کریں اب دوستو یہاں پر کولن ہے اس کو پھوٹ کریں اور یہاں پر 3 یا 4 پھوٹ کریں اور 3 کی پور 2 پھوٹ کریں اور یہاں پر اس 2 کو سیلیکٹ کریں لائی ہو جاتا ہے اب ہم چاہتے کہ یہ جو یہاں کارنر میں ایک نشان ہے سب کلر میں اس کا ختم کریں سیلیکٹ کریں اور یہاں پر ساٹ کے ہمارے پاس ایک اپسن آرہا ہے اس میں اگنور پر کلک کریں تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہاں پر دوستو ہم چاہتے کہ H 2 O تو 2 ہم چھوٹا کرنا چاہتے تو کیا طریق ہے اس کو پہلے سیلیکٹ کریں اور یہاں فونٹ میں جائیں سپر سکریپ پہ کلک کریں تو آپ دیکھ رہے اس میں یہ تاریک لی اپلا ہو جب only figure ہوں تو اس میں دوستو پہلے یہ جو کولونی یہ پوٹ کرنا مست ہی تو دوستو نیکس ہمارا ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک شیٹ ہے جس دوستو آپ جب format change کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں format table کے ترور change کرتے ہیں لیکن ایک shortcut کیے جس کے ترور آپ easily change کر سکتے alter OA OA تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کے پاس art of format آجاتا ہے اس art of format میں آپ جو بھی format apply کرنا چاہتے ہیں پرس کریں میں یہ والے apply کرنا چاہتے ہیں اور بھی ہیں یہاں پر جو بھی art of format آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ easily apply کر سکتے ہیں پرس کریں دوستو میں یہ والے apply کر لیتا ہو اس کو select کریں اور ok کر دوستو چلتے ہیں next trick کے پاس تو دوستو اس trick میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ جس طرح یہاں پر فرض کریں س چڑھ رہے اس کو select کریں اور یہاں سے drag کریں آپ دیکھ رہے آپ کے پاس سارے دین آئیں گی اس طرح دوستو فرض کریں یہاں پر one two یہ put کریں اور ان دونوں کو select کریں اور drag کریں تو آپ دیکھیں رہے ہمارے پاس serial number کی طرح serial number بھی بنتا ہے تو اس طرح دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ویو ہیں اس کو میں control c کر لیتا ہوں یہاں پر بھوٹ کر لی control v اب دوستو اس کو جب میں drag کرتا ہوں تو ان سب کا list دوستو یہاں پہ نہیں بن رہا تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا دوستو یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو select کرنا ہے تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ فائل میں جانا ہے فائل میں اپشن میں جائے اور اپشن میں دوستو advance پہ کلک کریں اور advance میں دوستو نیچے آئیے تھوڑا سا یہاں دیکھ رہے دوستو added custom list ہے تو آپ دیکھ رہے جو ہماری دین ہیں ان کے نام ہیں تو یہاں دوستو ہم نے کیا کرنے import پہ آجائے ساری یہاں پہلے import کریں تو آپ دیکھ رہے یہ import ہوگی ہے اور add کر دیں تو دوستو یہ add ہوگی اور یہاں بھی دوستو کر دیں اب دوستو یہ جو list ہے یہ جیسے میں view put کرو view لیکو توڑا سا phone size بڑھا لیتے تاکہ آپ کو نظر آسکے view enter کرو اس کو jc میں drag کرو تو آپ دیکھ رہے ہماری پورا list دوستو ہمارے پاس آجاتے اب دوستو میں کسی اور sheet میں جاتا ہوں یہاں پر view لکھتا ہوں اب دوستو اس کو drag کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے سارے موبائلوں کے نام دوستو ہمارے پاس آگئے تو یہ دوستو اس طرح جو list جو بھی نام ہو آپ بار بار جہاں پر use کرنا چاہتے excel کے کسی بھی sheet میں آپ نیا sheet open کریں تو اس میں بار بار open کرنے کے لیے یہ سب سے آسان اور easy طریق ہے اس کو دوستو یہ جو کچھ ہم نے create کیا تھا اس کو ختم کیسے کرنا ہے دوبارہ file میں جائیں یہ option میں جائیں اور option میں دوستو advance میں جائیں advance میں دوستو edit custom list پر click کریں اور یہ جیسی view پر click کریں گی تو آپ کے پاس ساب کسی ساب آ جائیں گی اور جسٹ آپ نے delete کرنا ہے delete click کریں ok کریں تو یہ list delete ہو گیا ok کرتی تو ختم ہو گیا یہاں بھی ok کرتی چلتے دوستو next trick طرف دوستو next trick وہ یہ ہیں کہ پر دیکھیں میں 110 foot کرتا ہوں تو اس کے کیا طریق ہے دوستو یہاں پہ دوستو میں 100 foot کرتا ہوں تو یہ accept کرتا ہے 80 foot کرتا ہوں تو یہ accept کرتا ہے 120 کر لیتا ہوں تو یہ accept نہیں کرتا اس کا کیا طریق ہے اس کے لئے دوستو یہاں پر اس list کو select کریں اس کو select کریں اس کو select کر لیتے یہاں one سے لے کر جتنا بھی آپ select کرنا چاہے اور پھر دوستو یہاں پر data میں جائیں data validation پھر کلک کریں یہاں any value کی جگہ whole number اور between میں one سے لے کر یا zero سے لے کر hundred یا one ten تک کر لیتے اور OK کر دیں اب دوستو یہاں پر ہم zero put کرتے تو accept کرتا ہے one کر لے تو پھول لیتا ہے seven eight کر لے تو کر لیتا one ten کر لی تو accept کرتا ہے one twenty کر لی تو accept نہیں کرتا یہ دوستو ایک بہترین قسم کا trick آپ اس کو لائک کریں اس کے ساتھ دوستو میں آپ سے جانجات اور میرے چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائیں لائک اور کمنٹ ضرور پرش کریں thank you so much